مدی پردیش تصویریں چھنوڑا کیا جہاں چاند شیطر کے رمپوری ٹولا میں ایک ہی پریوار کے پانچ لوگ بارش کے بعد آئے سیلاپ کی چپیٹ میں آ گئے پانچوں کی جان خطرے میں تھی لیکن تبھی سینہ کے جوان ان لوگوں کے لیے دیو دودھ بند کر سامنے آ گئے اور سبھی لوگوں کو ہیلیکوپٹر کے ذریعے ریسکیو کر ان کی جان بچا لیں بتایا جا رہا ہے کہ یہ لوگ اپنے کھیت میں ہی جھگگی ڈال کر رہتے تھے رات کے وقت توا ڈیم سے پانی چھوڑے جانے کی وجہ سے نربدہ ندی کے پانی نے ان کے کھیت کے ساتھ ہی ان کی جھگگی کو بھی اپنی چپیٹ میں لے لیا پوری رات تیز بہاو کے بیچ ان لوگوں نے اپنے ٹریکٹر کی ٹرولی پر چڑھا اپنی جان بچائے صوبہ ہونے پر جب لوگوں نے پورے پریوار کو باڑ کے بیچ پھسے دیکھا تو اس کی جانکاری پرشاسن کو دی گئے حالات کی گمبیرتہ کو دیکھتے ہو پرشاسن نے سینہ کو اس کی سوشنط جس کے بعد ہیلیکوپٹر کے ذریعے سبھی لوگوں کو وہاں سے سرکشت نکالا گیا ہوشنگاباد میں بھی نرمدہ کا پانی رہائشی علاقوں میں بھر جانے سے لوگوں کو تو پریشانی کا سامنا کرنا ہی پڑھ رہا ہے ندی کے مردہ خورگ رہائشی علاقوں میں پہنچ گئیں شنیوار کو یہاں سے اٹھانی گھاٹ کے پاس کی کولونیوں ندی کے پانی کے ساتھ بہت کر ایک مگرمچ پہنچ گئے جس کی وجہ سے لوگوں میں دہشت کا محول بن گئے بعد میں ون بیواق کی ٹیم موقع پر پہنچ کر مگرمچ کو پکڑ کر ندی میں چھوڑا بھاری بارش کے بعد نرمدہ ندی خطرے کے نشان سے چار فیٹ اوپ پر بہ رہی جس کی وجہ سے دوہ ڈیم کے سبھی تیرہ گیٹوں کو کھولنا پڑا فیلحال ڈیم سے چھ لاکھ گیارہ ہزار کیوسک پانی کی نکاسی کی جا رہی حالات بگڑنی کی وجہ سے یہاں انڈی آریف کی ٹیم کو بھی بلا لیا گیا جو گھانہ بڑھ اور مالا کھیڑی علاقے بار میں پھنسے لوگوں کا ریسکیو کر رہی گجرات میں کچھ کا علاقہ بھی بارش اور بار کی مارچ ہل رہا ہے بارش کا پانی ریحشی بستیوں میں بھر گیا ہے پانی بھر جانے کی وجہ سے پورا کچھ ان دنوں برساتی ندی میں تبدیل ہو گیا ہے شہر کی ہرگلی اور سڑک پر پانی تیز گتی سے بہ رہا ہے ایسی ہی ایک سڑک پر ایک یوک اپنی بائک کے ساتھ پانی کی تیز دھار میں پھنس گیا بائک کے ساتھ بہ رہے یوک کو بچانے کے لیے پاس کھڑے لوگ ترنت مدد کے لیے آئے تصویروں میں دیکھا جا سکتا ہے کہ یہاں پانی کا بہاؤ اتنا تیز ہے کچھے لوگ مل کر بھی بائک کو بہکن نالے کی اور جانے سے نہیں روک پا رہے اس کے باوجود ان لوگوں نے اپنا حوصلہ بنائے رکھا اور اپنی کوشش جاری رکھی ہنٹ میں جیت بھی ان کے حوصلے کی ہوئی اور وہ دھیرے دھیرے بائک کو کھشتے ہوئے کنارے تک لے آئے لگاتار جاری مسلدھار بارش کی وجہ سے بیدھرپ کے کئی لاکھوں میں بار جیسے حالات بن گئے ہیں یہاں بارش کی وجہ سے کنہان سور اور کولان ندی اوپان پر ہے جس کے کاران باندھ کے گیٹ کھول کر لگاتار پانی کی نکاسی کی جا رہی ہے پان سے پانی چھوڑ جانے کے بعد سے ہی ناکپور کے کئی گاؤں میں پانی خوش گیا ہے ہر اور صرف پانی ہی پانی نظر آ رہا ہے بتایا جا رہا ہے کہ باندھ سے پانی کا نکاسی ہونے کی وجہ سے کامٹی رامٹیک اور پارشیوڑی کے کئی لاکھے پوری طرح سے دکھ گئے ہیں باڑ کا پانی بھر جانے کی وجہ سے اس علاقے میں سیکڑوں اکڑ میں کھڑی فسل پوری طرح سے دبھا ہو گئی ہے اور لوگوں کو بھاری پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے لوگوں کا آروپ ہے کہ پورے علاقے میں پانی بھر جانے کے باوجود ابھی تک پرشاسن کی اور سے لوگوں کو راہت پہنچانے کے لیے کچھ بھی نہیں کیا گیا ہے بھاری بارش کے بعد آئی باڑ نے اورشا کے کٹک اور ڈھیک نال زیلے میں بھی بھاری تباہ مچائی ہے ہیرہ کن ڈیم سے پانی چھوڑے جانے کے بعد سے ہی کٹک زیلے کا بڑا حصہ باڑ کی چپیٹ میں آ گیا ہے یہاں باڑ کی وجہ سے بھٹاری کا مندر پریسر بھی پوری طرح سے دوگ گیا ہے تصویروں میں باڑ میں ڈوبے مندروں کو دیکھا جا سکتا ہے جہاں باڑ کا پانی پورے بیک کے ساتھ مندر کو اپنی چپیٹ میں لے کر بہتا نظر آ رہا ہے اسی طرح ڈھیک نال زیلے میں بھی بھرہمنی ندیر اوپان پر ہے ندی کی باڑ نے یہاں کاماکیا نگر، اوڑا پاڑا اور بھوان بلوک کو پوری طرح سے اپنی چپیٹ میں لے لیا ہے باڑ کی وجہ سے ڈھیک نال کے قریب 25 گاہوں کا زیلہ مکھیالے سے سمپرک ٹوٹ گیا ہے وہیں ان گاہوں کے کھیتوں میں کھڑی کھان کی پسل بھی باڑ کی کارن برباد ملی ہے زیلہ پرشانسن نے رہات اور بچاؤں کا کام شروع کرنے کا اعلان ضرور کیا لیکن ابھی بھی ان گاہوں کے ہزاروں لوگ باڑ کا دنش چھننے کے لیے مجبور ہیں کرناٹا کی راجدھانی بینگلورو سے دل دہلا دینے والی بارداد سامنے آئی ہے یہاں فٹ پات پر سو رہی ایک بے گھر محلہ کی ایک شخص نے پتھر مار کر ہتیا کر دی اور اس کے بعد اس کے شب کے ساتھ کلاکتار کیا پوری بارداد سی سی ٹی وی کیمرے میں قید ہو گئی 26 اگست کی یہ بارداد بینگلورو مانگلورو روڑ کے پاس آسن زیرے کی ہے سی سی ٹی وی فٹیز سے پتا چلتا ہے کہ رات قریب باہے بجے سفید شرٹ اور نیلی جینس میں ایک شخص پھٹ پات پر سو رہی اس بے گھر محلہ کے پاس آتا ہے اور اس کے سیر پر ایک بڑا سا پتھر مار کر بھاگ جاتا ہے تھوڑی دیر بعد وہ واپس لوٹتا ہے اس سمیہ تک وہ محلہ چیئی تھی جس کے بعد آروپی نے ایک بار پھر اس کے سیر پر پتھر سے حملہ کیا اور پھر بھاگ گیا اس حملے میں کم بھی روپ سے زخمی اس محلہ کی موت ہو گئی اس کے کچھ دیر بعد آروپی پھر واپس آیا اور محلہ کے شوق کے ساتھ بلاسکار کر موقع سے فرار ہو گیا خلال پولیس سی سی ٹی وی پوٹیج کے آدھار پر آروپی کے شناک کر اسے گرفتار کرنے کی کوشش میں ہے اتر پردیش کے مطورہ میں ایک منچلے نے چھیڑ چھاڑ کی کوشش میں گفتی کو گم بھی روپ سے زخمی کر دیا بتایا جا رہا ہے کہ ورندہ ون کوتوالی تھانہ علاقے میں دلی آگرہ ہائیوے پر دیر رات ایک انسٹیٹیوٹ میں کاؤنسلر کا کام کرنے والی ایک یفتی سکوٹی سے اپنے گھر واپس لوٹ رہی تھی راستے میں پردیش بھاٹی نام کے ایک منچلے نے یفتی پر فبتیاں کسی اور اس کے کپڑے کھیچ کر اسے سکوٹی سے گرا دیا جیسے ہی یفتی سکوٹی سے گری آس پاس موجود لوگ دوڑ کر بہا پہنچ گئے جس کے بعد آروپی یوک موقع سے فرار ہو گیا یفتی کے سکوٹی سے گرنے کی کھٹنا وہاں لگے سی سی ٹی وی میں قید ہو گئی بعد میں یفتی کی شکایت کے آدھار پر پولیس نے آروپی پردیپ کو گرفتار کر لیا اتر پردیش کے مکہ منتری یوگی آدیتینات شانیوار کو اپنے وارانسی کے دورے کے دوران رات کے وقت شہر کے بھرمن پر نکلے اس دوران مکہ منتری نے بابا وشونات اور کال بھیرام مندیر میں پہنچ کر پوجہ آرشنا بھی کی اپنے اس نگر بھرمن کے دوران یوگی آدیتینات کئی جگہ پیدل چلتے بھی نظر آئے کورونا سنکرمن کال میں اپنے وارانسی دورے کے دوران مکہ منتری کافی ایکٹیو نظر آئے انہوں نے بیٹھکوں کے ذریعے پرشاسنیک ادھکاریوں سے استثیت کی جانکاری لی اور کئی سرکاری یوجناؤں کا خود جاکہ نرکشن کیا اس کرم میں انہوں نے گودولیا سے دشاسمیو گھاٹ کے پرساد یوجناؤ کے انترگت سندری کرن کے کاریے کا جائزہ لیا ساتھی ملٹی لیول پارکنگ کا بھی نرکشن کیا سوشان سنگھ راجپود سوسائٹ کیس میں آج سی بی آئی ریا چکرورتی کو پوشتاج کے لیے تیسری بار بولا سکتی ہے کل سی بی آئی نے ریا سے قریب سات گھنٹے تک پوشتاج کی تھی ریا سے اب تک اس ماملے میں سترہ گھنٹے پوشتاج ہو چکی ہے ریا چکرورتی سے سی بی آئی آج لگاتار تیسرے دن بھی پوشتاج کرے گی سوطروں کے مطابق ریا نے پچھلے دو دنوں میں جتنے بھی سوالوں کے جواب دیئے ان سے سی بی آئی سنتوش نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ آج ایک بار پھر سی بی آئی کے سامنے ریا کی پیشی ہے سوشان سنگھ راجپود سوسائٹ کیس میں سوشاند کے دوست صداد پٹانی اور ہاؤس مینجر دیپیش ساونت نے سی بی آئی کی پوشتاج میں کئی اہم کھلاسے کیے ہیں بی آئی کو بتایا ہے کہ 13 جون کی رات سے لے کر 14 تاریخ کی دوپہر تک کیا ہوا آپ کو بتا دے کہ صداد اور دیپیش ساونت ان چار کرداروں میں سے ایک ہیں جو 13 جون کی رات سے لے کر 14 جون کی دوپہر تک سوشاند کے فلیٹ نمبر 601 میں موجود تھے حالانکہ بتایا جا رہا ہے کہ سی بی آئی ان کے بیانوں سے سنتوشت نہیں ہے اور جانچ ایجنسی کو ان کے بیانوں میں ویرودھا بھاس مل رہا ہے اس لیے بیان لینے کے کرم میں کئی بار دونوں کے بیان کیمرے میں درچ کیے گئے بیان لینے کے بعد اب سی بی آئی بیانوں کو کروس ایکزامین کرنے میں لگی ہے تاکہ سارا سچ سامنے آ سکے اس بیچ اس بات کی بھی خبریں آ رہی ہیں کہ صداد اور دیپیش دونوں ہی سرکاری گواہ بننے کے لیے بھی تیار ہو گئے ہیں سوشان سنگھ راچپوت کی موت کو دھائی مہینے سے زیادہ کا وقت بی چکا ہے لیکن ابھی تک ان کی موت کی مسٹری سے پردہ نہیں اٹھ سکا سوشان نے آدم ہتیا کی یا پھر ان کی ہتیا ہوئی یہ سوال اب بھی جس کا تس بنا ہوا ہے سوشان کی موت سے جڑی گتھی کو سلجھانے کے لیے سی بی آئی رات دن لگی ہوئی ہے سوشان کی زندگی اور موت کو لے کر ہر دن نئے نئے خلاصے ہو رہے ہیں اب سوشان سنگھ سے جڑی ایک اہم آوڈیو کلپ سامنے آئی ہے اس آوڈیو کلپ کو اسی سال جنوری مہینے کا بتایا جا رہا ہے 36 منٹ کے اس آوڈیو کلپ میں سوشان ان کی گلفٹن ریا ریا کے پتا اندرجیت چکرورت ریا کے بھائی شووے سوشان کی پور مینجر شروطی موتی اور ویدیع سلحکاروں کے ساتھ انویسمنٹ پلین کو لے کر باتچیت ہو رہی ہے حالکہ سوشان ریا اور باقی لوگوں کے بیچ باتچیت کی اس آوڈیو کلپ کو لے کر عادی کارک پشتی ریا کے وکیل کی طرف سے نہیں کی گئی ہے 36 منٹ کی اس آوڈیو کلپ سے اتنا تو ساف ہے کہ سوشان فیوچر پلاننگ اور اپنے انویسمنٹ پلان کو لے کر کافی فکر مند تھے ساتھ ہی یہ بھی ساف ہے کہ سوشان کے ہر فائننشل ڈیسیزن میں ریا کا اہم رول تھا جمہو کشمیر کے سامبہ میں پاکستان کی بڑے آتنکی ساجس ناکام کر دی گئی یہاں بی ایس ایف نے آتنکیوں کی گھسپیٹ کے لیے پاکستان کے اور سے بنائی گئی چنل کا بھندہ پھوڑ کیا ہے بی ایس ایف کے مطابق یہ سورنگ سیما کے ساتھ پاکستان میں شروع ہوتی ہے اور سامبہ میں سماپت ہوتی ہے یہ سورنگ کی لمبائی قریب 20 فیٹ ہے اور چوڑائی 3 سے 4 فیٹ ہے سورنگ کو چھپانے کے لیے یہاں ریت کی بوریاں رکھ دی گئی تھی یہ سبھی ریت کی بوریاں پاکستان میں بنی ہوئی ہیں جن پر شکرگھڑ کراچی لکھا ہوا ہے بتا جا رہا ہے کہ ٹرنل کے شروع ہونے کی جگھ ہے انتراشتے بورڈر سے بھارت کی اور قریب 170 میٹر کی دوری پر ہے بی ایس ایف پورے علاقے میں بڑا احیان چلا رہی ہے تاکہ اس بات کا پتہ لگایا جا سکے کہ کہیں اس علاقے میں اور بھی ایسی سرنگیں تو نہیں بنائے گئیں فیلحال اس سرنگ کے پاس سرکشہ بلوں کو تینات کر دیا گیا ہے مدیپردیش کے بیتول میں ایک سوکھے بورنگ نے لوگوں کو حیرت میں ڈال لکھا ہے اس بورنگ سے ان دنوں جوالنشیل پانی نکل رہا ہے جسے آگ پر ڈالنے سے آگ بھڑک اٹھتی ہے بتایا جا رہا ہے کہ قریب پانچ سال پہلے لوگ ابھیانترن ویبھاگ نے یہاں بورنگ کر آیا تھا لیکن اس کے بعد سے یہ بند پڑا تھا پچھلے کچھ دنوں کے دوران ہوئی موسلادھار بارش کے بعد سے اس بورنگ سے پیٹرولیم جیسی گندھ والا پانی نکلنے لگا جس کے بعد کچھ لوگوں نے اسے آگ پر ڈالا تو آگ بھڑک اٹھی گاؤں والوں کا دعویٰ ہے کہ اس پانی سے انہیں ٹریکٹر کو چلانے میں بھی کامیابی ملی ہے جولنشیل پانی نکلنے کی خبر پھیلنے کے بعد کئی لوگ یہاں سے اسے بوتنوں اور کوپیوں میں بھر کر لے جانے لگے لیکن سوچنا ملنے کے بعد پرشاسن نے بور کو بند کرا دیا ہے اور وہاں پولیس کی تیناتی کر دی گئی ہے پرشاسن اس جولنشیل پانی کی جانچ کرانے کی بات کر رہا ہے تاکہ پتا چل سکے کہ کہیں اس علاقے میں پیٹرولیم بھنڈار تو نہیں ہے تمیلاڈو کے مدورائی میں نہر میں سنچائی کا پانی چھوڑنے کی مانگ کو لے کر کسانوں نے زبردست پردرشن کیا کسانوں نے یہاں مدورائی ڈنڈو گل ہائیوے پر دھرنا دے کر سرکار سے ملائی پیریار نہر میں پانی چھوڑنے کی مانگ کی ہے کسانوں کا کہنا ہے کہ اس نہر سے خریب 45,000 اکڑ میں سنچائی کی جاتی ہے ویگئی ڈیم سے پانی نہیں چھوڑے جانے کے کارن اس علاقے کے سبھی کھیتوں میں کھڑی فصل سوکنے لگی ہے کسانوں کا عروب ہے کہ حالکی بارش کے بعد سے ہی ویگئی ڈیم میں 4000 کیوبک فیٹ سے زیادہ پانی اکٹھا ہو چکا ہے اس کے باوجود پرشاسن نہر میں پانی نہیں چھوڑ رہا ہے جس کے کارن کسانوں کی فصل برباد ہونے کی کگار پر پہنچ گئی ہے وہیں پرشاسن کا کہنا ہے کہ ابھی ڈیم سے نہر میں پانی چھوڑنے سے مدورائی میں پینے کے پانی کا سنکٹ ہو سکتا ہے اسی لیے جب تک پانی کا سر 6000 کیوبک فیٹ نہیں ہو جاتا تب تک نہر میں پانی ریلیز نہیں کیا جا سکتا ہے مدیو پردیش کے اجید میں کانگریس سمرتھکوں نے شریوار کو انوخہ پردرشن کیا پردرشنگاری اپنی چہرے پر کانگریس چھوڑ کر بی جی پی میں شامل ہوئے ویدھائیکوں کا مکھوٹا لگائے ہوئے تھے اور پلیکارٹ پر پارٹی چھوڑنے کے لیے پیسہ لینے کی بات لکھی ہوئی تھی کانگریس سمرتھک کوٹی روڈ پر ترنگ تال چوراہے کے پاس اکٹھا ہوئے تھے اور وہاں سے ناربازی کرتے ہوئے کلیکٹر کے دفتر تک پہنچے یہ لوگ جوتی رہ دیتے سندھیا سمرتھک ویدھائیکوں کا ویروت کرنے کے ساتھ کسانوں کی ویبن مانگو کو لے کر ناربازی کر رہے تھے کانگریس کا دعویٰ ہے کہ اس پردرشن میں ستھانی کسان بھی شامل ہوئے پرادھی مانو سنگھ کے پیر میں گولی لگی ہے جبکہ ایسو جی کا ایک کانسٹریابل بھی زخمی ہوا ہے مانو سنگھ پچھلے چودہ اگست کو ملے ایریا میں ٹرک ٹرائیور اور اس کے سہیوگی کی حتیہ کر سمنٹ سے بھرے ٹرک کو لوٹنے کاروپی ہے بتایا جا رہا ہے کہ دیر رات بھتکور تھانا شیتر کے وہے موہ میں ٹریفک چیکنگ کے دوران مانو سنگھ ایک بائک پر سوار ہو کر پہنچا تھا پولیس نے جب اسے روکنے کی کوشش کی تو وہ بائک سے بھاگ نکلا لیکن پولیس نے اسے بھٹ پوروہ علاقے میں کھیڑ لیا تو اس نے پولیس اور ایسو جی ٹیم پر فائرنگ کرنا شروع کر دیا جب آبی فائرنگ میں پولیس نے اس کے پیر پر گولی مار کر اسے گرفتار کر لیا آروپی کے پاس ایک پشٹل برامت کی گئی ہے فرانس کے جنگلوں میں آگ نے زبردست تانڈب بچایا ہے یہاں دیش کے دکشنی حصے میں چیڑ کے جنگل میں لگی آگ کا دائرہ لگاتا پھیلتا جا رہا ہے اور آگ کی تپش رہائشی علاقوں تک پہنچنے لگی ہے خطرے کی آشنکہ کو دیکھتے ہوئے راہات اور بچاپ کرمی آس پاس کے علاقوں سے لوگوں کو سرکشت جگہ پہنچانے کے کام میں جھٹے ہوئے ہیں بتایا جا رہا ہے کہ جنگل میں لگی ہی آگ ابھی تک چیڑ کے 900 ہیکٹیئر علاقے کو برباد کر چکی ہے اس آگ پر کابو کرنے کے لیے 500 سے زیادہ دمکل کرمیوں کو تینات کیا گیا ہے یہاں کیرکیسن شہر کے دکشن پور میں آڑ کے جنگلوں میں بدوار کو دوپہ راگ لگ گئی تھی آڑ کے فائر بگیٹ ڈپارٹمنٹ کے کمانڈر فیلپ فیور کے مطابق ابھی تک آگ قریب 900 ہیکٹیئر کے دائرے میں پھیل چکی ہے اور اس کا دائرہ لگاتار بڑھتا جا رہا ہے پریشانی یہ ہے کہ ہوا کے تیز رفتار کی وجہ سے آگ پر کابو پانے کی سبھی کوششیں اب تک ناکام رہی ہیں حالکہ اس وجہ سے ابھی تک کسی کی جانمال کے نقصان کی کوئی خبر نہیں ہے سپین کے مشہور پریٹک ستھل گرین کیناریہ دوپ کے جنگل میں لگی آگ لگاتار پھیلتی جا رہی ہے آگ کے پھیلنے کے کارن ابھی تک قریب 500 لوگوں کو یہاں سے سرکشت نکالا گیا ہے آگ مشہور پریٹک ستھل کروز دے تزیدہ کے پہاڑی شیطر میں پھیل گئی ہے اور پوری علاقے میں دھوے کا گوبار بھر گیا ہے جس سے سیلانیوں کے لیے سانس لینا تک مشکل ہو گیا ہے آگ بجھانے کے کام میں دمکل کے گاڑیوں کے ساتھی ویمانوں اور ہیلیکاپٹر کا بھی سہرہ لیا جا رہا ہے فیلحال 600 سے زیادہ دمکل کی گاڑیاں اور 14 ویمانوں سے آگ بجھانے کے کوشش کی جا رہی ہے تیز ہوا اور ادھیک تاپمان کے کارن فائر فائٹرز کو آگ بجھانے کے کام میں کافی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے فیلحال یہ آگ دو الگ الگ دشاہوں میں پھیل رہی تھی جس نے قریب 1700 ہیکٹیر علاقے کو اپنی چپیٹ میں لے لیا شیطری پرشاسن نے بھوشے میں آگ کے اور حصوں میں بھی پھیلنے کی آشنگ کجت آئی ہے جاپان جلدھی دنیا کی سب سے چھوٹی فلائنگ کار لانچ کرنے جا رہا ہے شکروار کو ہی اس اڑنے والی کار کا ٹیسٹ ڈرائیب کیا گیا SD03 موڈل کی اس اڑنے والی کار کا 2023 سے کمرشل پروڈکشن شروع ہونے کی امید کی جا رہی ہے کار بنانے والی کمپنی سکائی ڈرائیب کا دعوی ہے کہ چھوٹے سفر کے لیے یہ کار کافی آرام دے ہوگی کمپنی کا یہ دعوی ہے کہ سرکشہ کے پیمانے پر یہ کار اپنی دوسری کامپیٹیٹرز کی تلنا میں زیادہ سرکشت ہوگی آپ کو بتا دیں کہ فلحال امریکہ اور فرانس میں بھی فلائنگ کار کے پروڈکشن پر کام کیا جا رہا ہے مانا جا رہا ہے کہ سال 2025 تک بڑے پیمانے پر اڑنے والی کاروں کا پروڈکشن شروع ہو جائے گا